نمشکار دوستو ایسی میری پرم پتہ پرماتما سے پراتھنا ہے کہ آپ سب سکھیوں سوستھوں مستھوں اور مجھے میں ہوں آج میں آپ کی سیوہ میں ایک نیا ویڈیو لے کر حاجد ہوا ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے بینمر بنتی ہے کہ اگر آپ کو میرا جو ویڈیو اچھا لگے تو میرا چینل سبسکرائب کر دینا اور میرا ویڈیو لائک ویڈیو شیئر کر دینا چلیے آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں آج کے ویڈیو میں چرچہ کا بشے ہے کہ منگل جو کی شانہ پتی گرہ ہے اس سے پرتیک بھاو میں کیتو کیا فل دیتے ہیں اور سب سے پہلے چرچہ ہوگی منگل کیتو کی جوتی کی پہلے آپ ان دونوں کے گن سمجھ لیں دیکھئے منگل سینہ پتی ہے سہا سہ گصہ کوئی بات نہ مانے تو کسی بھی لیمٹ پر جا سکتا خون کا کارکہ انفیکشن کا کارکہ جو آپ کے شریر میں داد بغیرہ ہوتی ہے بدھ بھی اس کا کارکہ لیکن اگر بلاڈ انفیکشن ہو تو منگل بھی اس کا کارکہ جدہ کام پورا لکشے پورا کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا جانے کی جنون ہے اگر دماغ میں آ جائے کی پیاسے کمانے ہیں تو صحت کا دھیان نہیں رکھے گا جاتا جس کا منگل مجبوط ہو اور اس کا دھیان کیول پیاسے کمانے کی اوری ہوگا اور جب پچاس سال کی عمر ہو جاتی ہے تو وہی پیاسہ اپنی صحت کے اوپر لگاتے ہیں تو یہ منگل کے گناہ اب جو کیتو کے گناہ کچھ بھی دوان کہتے ہیں جی کی کیتو میں منگل کے گناہ کچھ کہتے ہیں جی کی کیتو میں برسپتی کے گناہ کیونکہ کیتو موکش کا تارکہ اگر منگل کے گناہ ہوتے تو کیتو موکش کا تارک کیا سے ہو سکتا تھا تو کیتو میں منگل اور برسپتی دونوں کے ہی گناہ جانی کی سہتبیہ اور جس کے ساتھ ہوتا ہے اس کو سنتولت کرنے کی کوشش کرتا ہے جی کیتو کا گناہ ہے کہ جس درہہ کے ساتھ ہوتا ہے اس کے اچھے پرباب خود لے لیتا ہے 40% اور 40% برے پرباب لے لیتا ہے کسی بھی گرہ کے ساتھ ہو جانی کی جب دشا انتر دشا جا جا تک کے جیون میں اس گرہ کا ساتھ آتا ہے کی کیتو ساتھ ہو تو کی دشا انتر دشا میں بھی اس گرہ کا اچھا جا برا فل ملتا ہے اور اس گرہ کی انتر دشا دشا میں بھی اچھا جا برا فل ملتا ہے لیکن کیتو ایک سنتون لائے دیتا ہے کہ اچھا ہو تو اچھے فل میں کمی خود اچھا ہو جاتا ہے اور اگر برا ہو تو برے فل میں کمی خود برا ہو جاتا ہے اب کیتو منگل کی جوتی کی بات کرتے ہیں بہت سے ویڈیو آپ نے بھی دیکھے ہوں گے بہت سی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ کیتو منگل کی جوتی بہت اشب ہوتی ہے کہ کنڈلی میں انگارک جوگ کا نرمان ہو جاتا ہے انگارک جوگ کا نرمان تب ہوگا جب کیتو منگل جیسا فل دے گا کیونکہ منگل آگ ہے اور کیتو بھی آگ بن گیا تو انگارک جوگ ہو گیا اگر بھائی کیتو نے گرو جیسا فل دیا تب تو بہت اچھا ہو گیا اس لئے اگر کیتو کی شکتی ادھک ہے تو جات تک اپنے جیون میں بہت کام جاب بھی حاصل کرے گا اگر منگل کی شکتی بہت ادھک ہے تو تھوڑا لڑائی گھگڑے کے قارن گصے کے قارن کبھی کبھی جیون میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ایک بات ہو رہا ہے جن لگنوں کے لیے منگل جو کارک ہے جا اس طرح سے کہا لیجئے کہ شوپ دینے والا جو کارک تو دو ہی لگنوں کے لیے ہے ایک کرک اور ایک سی لیکن میش منگل کا اپنا لگن بریش کا اپنا لگن کرک سی جو کارک دھنو مین گرو کے لگن ان لگنوں کی کنڈلیوں میں کیتو منگل کی جوتی اچھا فالی دیتی ہے اور اس کے علاوہ تین چھے دس گیارہ بہابوں میں جانئے کی تیسرے بہاب میں ہو چھٹے بہاب میں ہو دس میں بہاب میں ہو اور گیار میں بہاب میں ہو ان بہابوں میں بھی منگل کیتو کی جوتی جاتک کو اچھا فال دیتی ہے اگر گروہ جیسے گرہ کی درشتی پر جائے تو کسی بھی بہاب میں ہو جاتک اچھا فال ملے گا دیکھئے جی فورمولہ تو سبھی گرہوں پر لاغو ہوتا ہے کہ گروہ کی درشتی عبرت کے سمان ہے اگر سورے کی پر جائے منگل پر تو تھوڑا معاملہ پچیدہ ہو جاتا ہے اگر شنی کی پر جائے تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی جاتک اندر اندر اس کا من کرتا ہے کہ اس دنیا میں کچھ نہیں رکھا چندرمہ کا ساتھ ہو اگر کیتو مجبوط ہو تو بھٹکتا رہے گا من کام ایک کرتا ہوگا سوچتا کسی دوسری بات کی اور ہوگا جو پرنسپل سبھی گرہوں کے لیے لاغو ہوتا وہی جوتی کے لیے لاغو ہوتا ہے لیکن کیتو ایک limit fix کرتا کیونکہ کیتو میں گروہ کے گروہ ہوتے ہیں جب جاتک ایک سیما پار کرنے لگتا تو کیتو اس کو روک دیتا کیونکہ کیتو ہے دھار جس کے پات دل ہے اور منگل کو جی اپنا سیر بھنا لے گا جب آپ کا دل بار بار کہے گا کہ یہ کم نہیں کرنا تو آپ کا دماغ مان جائے گا تو ایک limit لگا دے گا اور ادھک برا فل نہیں ملے گا اس کے علاوہ منگل اکیلا بھی جس بھاو میں ہوتا وہ بھاو جس انگ کو ریپریزنٹ کرتا اس میں کچھ نہ کچھ پروبلم ہوتی ہے جیسے منگل لگر میں ہو تو سیر میں آنکھیں بھاری اگر دوسرے بھاو میں ہو مکھ پر کوئی چوٹ لگ سکتی ہے ماتھے پر چوٹ لگ سکتی ہے ماتھے کا دکھنا اس لیے یہ تو منگل کا سبحاب ہے یہ کوئی انگار ک جوگ نہیں آگیا ہے کہ منگل اور کے تو سبتم بھام میں آگئے تو جا تک کیا ہی جو جیون ساتھی ہے اس کا سواس خراب ہے تو انگار ک بن گیا بھائی منگل کے ساتھ کیتو آگیا اس نے بچا کر دیا اگر یہ لگن ہو جن کی ہم نے بات کی تب تو بہوت ہی اچھا اس کے علاوہ ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں کی کیتو اور منگل کا جب ہم دونوں کو کمپیر کرتے ہیں کی کس کس بھام میں جی بیراج مان ہے تو سب سے بڑی بات ان کا پورا روپ سے فل لینے کے لیے کیتو سے منگل جس بھام میں بیراج مان ہو اس بھام کے پرتی آپ کو کیا ہو سب سے پہلا اور سب سے ضروری کام سکرٹ یعنی بالکل گفت ہو جانا ہے اگر لگر میں کہ کہ مانگل مانگل کٹھے ہو تو جی ون کو ہی سکرٹ کر لو چھوٹی سی چھوٹی بات بھی کسی کو نہیں بتانی جب تک کام پورا نہ ہو جائے ڈھول نہیں پیت نا چاہے کوئی آپ کا بلکل قریبی ہو آپ کے قریبی ہی آپ کے لیے پرو پرولم پیدا کریں گے آگے اگو لس اہنکار کو جیرو کر دیں بہت مشکل ہوگا لیکن اگر کر دیا تو جیون میں بہت اچھائیاں حاصل کریں گے اگر آپ کو تھوڑا سا بھی جھکنا آگیا تھوڑا سا بھی اڈجسٹ کرنا آگیا تو جیون میں آپ بہت رتکی کرو گے کیتو منگل سے کیتو جس بہا میں ہو اس بہا کے معاملوں کی جو ہونے والی گھٹ رائیں ہیں ان کا سکیت آپ کو گفت شکریہ دیں گی جیسے دوسرے بہا میں اعمال لی جیے تو خرج دھان اور آپ کے جو پریبار اور کٹمب کے لوگ ان کے ساتھ کیا سبند رہیں گے یہ گفت شکریہ آپ کو سنکیت دیں گی اور ان سنکیت وں کا پوراً دھیان رکھنا ہے چاہے سپنے میں سنکیت ملے جا کسی اور روپ میں آپ کو سنکیت ملے اس کے علاوہ جس بھاو میں منگل سے کٹو اس بھاو سے سبندیت معاملوں میں بحیث باجی نہیں کرنے ان باتوں کا خاص بیان رکھنا تو آگے چلتے ہیں منگل سے کٹو دوسرے بھاو میں بیراج مال ہو جائے تو سب سے پہلے تو دھن سنچیت دھن جو آپ کے پاس ایسا کتنا ہے کیا ہے سکرٹ رکھ رہے ہیں دوسرا وہی اہکار نہیں اگر عدیق دان ہے تیسرا جب کوئی رشتے رشتے دار آپ کے پر سمسیہ پیدا کرے گا تو پہلے آپ کو سنکیت ملیں گے اور ان کے انسار آپ نے چل رہا ہے پھر بحث واجی کسی سے نہیں کرنی بانی بہت اچھی رکھ رہی ہیں کسی سے بحث واجی نہیں کرنی سنچیت دھن کے معاملے میں اچانک ہی اتار چراب آئیں گے اور کبھی جب آپ کو غصہ آجائے تو جیسے ہر باشا میں کوئی نہ کوئی گالی ہوتی یا اس کا پر جو کر لیتے ہیں تو اس پر کاتا لگا دیجئے اس کا افیوگ بلکل نہیں کرنا گالی کا افیوگ بلکل نہیں کرنا بھوجن جو آپ کھاتے ہو جو آپ کی کھانے پینے کی عادتیں ہیں وہ یہ نہیں کی میں جہی بستو کھانی ہیں دوسری کوئی سبجی یا فال نہیں کھانا ایک ہی بستو اگر آپ کو بہت پسند دار بہی آپ بہت دک کھاتے ہو تو بھائی کہیں نہ کہیں کہ تُو آپ کو اچھا پال نہیں دی رہا جانے کی ملٹیپل فور لی جو آپ کے گھر کے آس پاس لوگ رہتے ہیں ان کے سامنے بلکل اہکار رہیت سکرٹ ہو کر چلیں اور جو وہ بات کہیں کہ ہم نے یہ سوچا ہے آپ کہ یہ جی ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں اور پتر پکش جاتے ہمارے بجرگ ہوتے ہیں ہم پتر پکش تو سال میں جب آتا ہے آتا ہے لیکن پتروں کے نام پر جتنا نکال سکتے ہیں نکال دی جیے رہتے تو بھائی جب تک ہمارے بجرگ جیویت ہوتے ہیں ان کی اگر ہم چھے با کر لیں تو پتروں کے نام پر نکال لیں کی اتنی اب شکتہ ہی نہیں ہوتی کیونکہ اگر وہ ہم سے خوش ہو کر اس ملٹیو لوگ کو آل ویدہ کہتے ہیں تو ان کی آتمائیں ہمیشہ ہمارا بھائی آج کل سنیریو اس طرح ہو گیا کہ جی پتا جی بیمار ہے تو ایک ہم نے حال پر رکھ ریا خود کو تو سمی نہیں ہے دو دن پتا جی کو دیکھنے کا تین دن دیکھنے کا اور اچانک پتا چلا کہ پتا جی دنیا شوڑ گئے تو ان کیسس میں جب آپ کے پتا ان کا دھیان آپ کی طرف تھا کی اس بیٹے کو جس کو میں نے اتنے لاد پیار سے بڑا کیا جب میں ملتی ہوں کہ کنارے ہوں تب بھی اس کے پاس سمی نہیں ہے اس طرح کے کیسس اگر آپ کے ساتھ ہوئے ہو تو بھائی منگل سے اگر کہ تو دوسرے بھام میں ہو تو جی آپ کے لیے بہت آوشک ہو جاتا ہے کہ کتوں کی سیوہ کرے جو سٹری ڈوک سا ان کی سیوہ کرے اور اگر کالا کتہ ہو جا جو گری کلر اور وائٹ کلر مکس دولر ان کا کتہ ہو جی کتے مل جائیں ان کی سیوہ کرے تو آپ کی کرٹ شاہ صحیح ہوگی کیوں صحیح ہوگی کیونکہ آپ کو گفت شکتیوں کا سینجوگ مل رہا ہے لیکن جو آپ کا عجت مان جش یا جو محنت کرتے ہو بلکل اس کو گفت رکھ رہا ہے اور کتنی پوبر آپ کے پاس اس کا اہنکار نہیں کرنا کیونکہ راجہ کو رانک بننے میں رانک کو راجہ بننے میں بھائی ادھک سمیں نہیں لگتا اس کا بلکل اہنکار نہیں کرنا اور اپنی پوبر کی وجہ سے اگر کسی سے بیعت کر لی یہ میری بات نوٹ کر لیں منگل سے کہ تو تیسرے باہم میں ہو اپنی شکتی کے اہنکار میں کسی سے بیعت کر لی تو وہ آپ کا گفت شتر بن جائے گا اور اس سمیں آپ پر باہر کرے گا جب آپ پہلے ہی مصیبت میں ہوں گے وہ سمیں کی وہ تلاش کر رکھتا رہے گا تو بلکل کسی سے بہت بازی نہیں کرنی بھائی بہن کہ تو اے دل میں پیار ہوگا آپ کے لیکن ان سے امید ہم نے بلکل نہیں رکھنے مکان جو بھی آپ کا گھارہ مکان نیا بناتے ہو جب پرانا ہے تو ایک دم اس کو دکھ سندر نہ بنائیں دیرے دیرے اس کو سندر بناتے جائیں نیا ہے تب بھی جو رینویشن وغیرہ دیرے دیرے کروائیں تو کہ تو اچھا فال دے گا کیونکہ جو نیگٹیو انرجی جائیں جس وہاں میں رہو کے تو ہوتے ہیں نیگٹیو انرجی جس کو ہمارے جو ماتا جی ہوتے تھے جا پیتا ہوتے تھے وہ کہتے تھے جی لڑک بچہ بیمار ہو گیا اس کو نجر لگ جی جا کسی کے سامنے بچوں کو کھانے پیدے نہیں دیتے تھے جو ہمارے بجرگ ہوتے تھے آپ نے دیکھا ہوگا یہ ہر کیس میں نہیں ہوتا لیکن راہو کے جس سطان میں ہوتے ہیں وہاں نیگٹیو انرجی اثر کرتی ہے اور کچھ سمیں کے لیے جا تک نقصان بھی ہوتا ہے اس لیے جو آپ مکان بنائیں دیرے دیرے اس کو سندر بنائیں کیونکہ جو تیسرا بھاو ہے چوتھے بھاو سے مکان کے بھاو سے بارما بھاو ہے اس کے علاوہ اچانک جاترہ کا پروگرم بنے گا آپ کا جاترہ اچانک ہوں گی اور کبھی بھی کسی بس کے پیچھے کسی ریل گاڑی کے پیچھے اگر وہ نکل رہی ہو تو بہات تر نہیں پکرنا چاہے آپ کا ایک دن خراب ہو جائے اگر بس تو نکل رہی ہے آپ کے سامنے سے تو بھائی آپ کے لاب کے لیے ہی نکل رہی ہے آپ کسی رہ سے بج جاؤ آگے چلتے ہیں جب منگل سے کہ چوتھے بھاو میں بیراج من ہوتا تو جو آپ کے پریوار کے سدھ سے ہیں ان کی نظر جو ہوگی وہ اس کے اوپر ہی ہوگی کی آپ کے پاس کہاں پر کتنے پیاتے ہیں کتنی جمین جیداد ہے بینک بلنس کتنا ہے اور کئی بار آپ کے بیچار تھوڑے ایموشنل ہوتے ہیں پریوار کے پرتیب بہت کرتے ہیں پریوار کا لیکن پریوار کے سدھ سے تھوڑا نیاج لاب اٹھا لیتے ہیں تو پریوار کے معاملے میں ادھک ایموشنل ہونے کی اوشتہ نہیں ہے کی بی بی نے کہہ دیا کی جی یہ بستو خرید نہیں تو ترنت تیار ہوگے کسی بچے نے کہہ دیا کی جی گھر میں ایسی لگ والے بڑا اب شکتہ ہے نہیں تو ترنت تیار ہوگے بلکل ایموشنل نہیں رکھنی اپنا فرج نہیں بھائیں ایموشنل نہیں رکھنی پریوار والوں کے اوپر اور نہ کوئی کیجئے ہماری سیوہ کریں گے اگر آپ کو ایکسپیکٹیشن ہو گئی تو بھائی پھر آپ کی سیوہ نہیں ہوگی اگر ایکسپیکٹیشن نہیں رکھوگے تو پریوار والے اب شکتہ پڑھنے پر جب آپ بیمار وغیرہ ہوگے آپ کے ساتھ ہوں گے کیونکہ چیتو آپ کو اصلی چہرہ دکھاتا اور جو آپ کے من میں ہوتا جس چیز پر آپ کو گرب ہوتا اس سے اُلٹ کام ہوتا اس لیے بالکل اس بات پر گرب نہیں کرنا کی میرا بیٹا بہت اچھا میری بیوی بہت اچھی ہے دوسرا چوتھا باپ ماتا کا کارکہ اور بھومی کا کارکہ ماتا کا اشیر باد لیتے رہے اگر بڑی عمر کے ہیں ماتا جی نہیں تو کسی بری عورت کا جو آپ کے ماتا کی عمر کی ہو ان کا اشیر باد لے کر کارے شروع کریں اور جب کوئی بھومی یا بہان خرید نہ ہو تو ماتا کا اشیر باد لے کر خرید ایک باد میں کہنا چاہوں گا کی نیا بہان اچانک نہ خرید پہلے کوشش کریں کی کوئی پرانا بہان مل جائے دوسرا جب آپ بہان کو ڈرائیو کرتے ہو اگر وہ سٹارٹنگ کے سمیں خاص طور پر جو پیٹرال بھائیکل ہے جن میں پلاکس بغیرہ ہوتی ہیں سپارک کے ساتھ ان کی سٹارٹنگ ہوتی ہے سٹارٹنگ کے سمیں پروبلم دیں تو یہ جو منگل سے چوتھے بھاو میں کیتو ہے یہ بھائی اس کی کسی ریمڈی کی اب سکتا کیتو کا دان منگل کا دان یہ کرتے رہی کہ دس در پہلے کھ کر بھائی تھی گاری آج پھر سٹارٹ نہیں ہو پھر آفیس جانے میں دکان پر جانے میں دیری ہو گئی اگر اس طرح کی سمجھ سے آئے جا نید نہ آتی ہو رات کو نید میں آپ کو عجیب عجیب سی سیڑھی دکھائی دیتی ہو جا ایسا لگتا ہو کہ میں پتہ نہیں کہا ہوں کہیں گم ہو گیا مجھے راستہ نہیں مل رہا بہت ہی پانی آئے اس طرح سپنے آتے ہو تب بھی منگل اور کیتو کا دان کیجئے پنچم بھاو منگل سے پنچم بھاو میں جب بھی کیتو بیراج مان ہو جاتا ہے تو بھائی کیتو کے پاس دل ہے اور جو پانچم بھاو ہے وہ بھاو ہے ہی ایموشن کا ترک بھی ترک ہم تب کرتے ہیں جب ہمارے اہنکار کو کوئی چوٹ پہنچاتا ہے جب ہم جے سوچتے ہیں کہ ہماری نولج اس سے ادھک ہے ہمارا گیان اس سے ادھک ہے تو جب بھی منگل سے کہ پانچم بھاو میں ہو تو کسی سے بیعت واجی نہیں کرنی کیونکہ وہی باتیں جب بیعت واجی کرو گے تو یہ سکرت راج کی باتیں آپ بتا دو گے اہنکار آپ میں آ جائے گا اور بیعت تو بالکل نہیں کرنی جی میں نے اوپر ہی لکھا جس بھاو میں منگل سے کہتو ہو لیکن جب بحاث باجی بہت بڑ جائے گی تو آپ دیکھو گے کہ عشور کسی نہ کسی بیقتی کو بھیج دیں گے جو آپ کی بحاث کو بند کروا دے گا جانی کی آپ کی بحاث جھگڑے کا کارن نہیں بنے گی جس کے کارن آپ کی ٹائم اور انرجی سیو رہے گی اس کے علاوہ سنتان کے معاملے میں اچانک ہی گھٹنا ہی گھٹیں گی ان کا بھاگ گے کسی سکول کولج میں اڈمیشن نوکری شادی اچانک ہی باتیں گھٹیں گی لیکن سنتان آپ کی نلائق ہے ہوشیار ہے مہنتی ہے آپ کی عجد کرتی ہے یا کبھی بے اجتی کرتی ہے تو اس بات کو بالکل سکر رکھ رہے دل کی دھڑکن کا خاص کیا رکھ رہا ہے جب بھی دل کی دھڑکن بڑے تو پہلے تو پرانیام بغیرہ کر کر دیکھئے اگر اس سے لاب ہوتا تو ٹھیک ہے پھر انگھ نہیں کرنی فورا میڈیکل اڈوائز لینی ہے اور کوئی نہ کوئی میڈیسن شروع کر دینی ہے سب سے بڑی بات بہت میرا من دکھی ہوتا گئی بار جو میرے پاس میرے مستر بغیرہ جان پہ چان کے لوگ آتے ہیں منگل سے کہ تو پنچم بام میں ہوتا ہے کوئی نہ کوئی بپریت لنک بیقتی جبر دستی ان کے جیون میں آ جاتا بہت اچھا کریکٹر ہوتا کوئی اس طرح کی بات بھی نہیں ہوتی کی جی کسی کا جوج کرنا لیکن جی ہیومن سیکولوجی ہے کہ جب بھی کوئی اپوزیٹ سیکس کا بیقتی آپ کے قریب بہت سمیت تک رہے تو کچھ نہ کچھ اٹریکشن ہو جاتی ہے کچھ نہ کچھ اس کے لیے ہمارے دل میں پیار ہو جاتا ہے تو اس کی بات مان نہیں پڑتی ہے اور دوسرا شاتر بیقتی ہوگا جو آپ کے جیون میں انٹر کرے گا وہ پوری پلاننگ سے انٹر کرے گا کہ اس کو جوج کرنا ہے تو چاہے آپ کا چاہے آپ کا آت پروس ہو اس کا خاص خیال رکھ رہا ہے نہیں تو آپ کا پیس اور مان بہت ڈیسٹر ہوگا اور ہمیشہ کے لیے آپ کی پرسنیلٹی ڈاؤن ہو جائے گی کیونکہ آپ ایموشنلی ویک ہو جاؤ گے آگے جلتے ہیں شٹے بھاو کے اوپر منگل سے شٹے بھاو میں جب کہ تو آ جائے تو کبھی یہ گلتی نہیں کرنا کی جیم میرا کچھ نہیں بگار سکتا جانی کی دشمن کو کبھی بھی چھوٹا نہیں سمجھ نہ اور جس نے ایک بار آپ کا برا کر دیا پھر اس کو دوسری بار برا کرنے کا چانس نہیں دینا نہیں تو دوسری بار آپ کو ایموشنل کر کر جا اس طرح کی چال چل کر کی آپ کا دل مانے گا ہی نہیں کی یہ میرا برا کر سکتا ہے اور آپ کا بہت بڑا نقصان کر دے گا کیونکہ منگل سے شٹے بھاد میں گراج مان ہو گیا اس بات بہت بہت خیال رکھ رہے دشمن آپ کی سوچ سے دکھ ہوں گے اور ایک بات اور ہے کہ جنہیں آپ مطر مانتے ہوں وہ اٹھائیس ورش کی آجو چھتیس ورش کی آجو اور بیالیس ورش کی آجو ان عمر کے بعد اٹھائیس نکس تیس دو تین سال تھرٹی سک تھرٹی ساون تھرٹی ایٹ فورٹی ٹو فورٹی سری فورٹی فورٹی دو تین سالوں میں ان کا اصلی چہرہ آپ کے سامنے آجائے گا اچارت ہی جو بیماری آتی ہیں اگر آپ کو مان لیجئے پیرالائسیس کی پرابلم ہے ایک بار چھوٹا موٹا اٹھائک آ چکا جا ہارٹ کی کوئی پرابلم ہے ایک بار پرابلم آ چکی تو جو ایمرجنسی میڈیسن تھا وہ آپ نے اپنے پاک رکھ رہی ہے کیونکہ جب آپ کو گصہ آئے گا وہ بہت ہائی لیول پر آئے گا شانت کرنے کی کوشش کرے گا لیکن اگر پہلے سی کوئی بیماری ہو ہماری شریر کا کوئی آنگ کمجور ہو تو اس کو بھائی پرابلم ہو سکتی ہے آگے چلتے ہے منگل سے کیتو سبت بھاو میں جن کے منگل سے کیتو سبت بھاو میں ہوتا تو منگل کے ساتھ رہو ہوگا تو کیتو منگل سے سبت بھاو میں بیراج مان ہو گیا تو ایک بہت ہی complicated situation بن جاتی ہے کی جن کے ساتھ آپ کے relation ہیں چاہے پتنی ہیں جا بیاس سے ہی اچھے بہت مطر ہیں خاص طور پر بپریت لنگ کے جو چاہے خور کے رشتے دار ہیں ایک ایسی بچتر سی ستھی بچ جاتی ہے کی ان کے ساتھ سبند نہیں مانا ایک cold وار کی طرح ہو جاتا ہے کی ایک دوسرے کے مو پر کچھ نہیں بولتے تیسرے بندے کو اپنا دکھ سناتے رہتے ہیں تو بھائی جب اس طرح کی ستیتی بنے منگل تے کیتو سب تب بام میں ہو جن کے ساتھ آپ کے بہت اچھے سبند ہو سب 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 اچھے برائے رکھنے کے لیے ہم کو کیتو کو کنٹرول کرنا بہت آوش شکر کیونکہ منگل کو تو ایک بار غصہ آگیا وہ شانت ہو جائے گا لیکن کیتو ایموشنل آج سوچتا رہے گا کی اس نے ایسا کہہ دیا کیوں کہہ دیا میں نے تو کوئی حرکت نہیں کی تھی میں اپنی جیون ساتھی کا اطرہ کرتا ہوں مگر وہ اس نے میرے ساتھ ایسا بیوار کیا خاص طور پر جو میری بہنے ہیں کئی بار آنسو بھی آ جاتے ہیں ان کی آنکھوں میں کی جی ہم نوکری بھی کرتے ہیں میں نے کہا یہ بہت اچھی بات ہے اور گھر کا کام بھی کرتے ہیں پھر بھی ہمارے پتی جو ہمیں عجت مان چاہیے وہ نہیں دیتے اس لئے میں نے اپنے پہا سے الانگی رکھ رہے شروع کر دی کیونکہ جو سپتم بہا رہا ہے وہ دسم سے دسم بہا رہا جانئے کی آپ کے کرم ہے جو وہ کرتے ہو پھر کمائی کرتے ہو ڈیلی روٹین کا بہا رہا ہے میں نے کہا جی پیاسے اللہ 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 رکھ شروع کر دی آپ نے تو اس سے آپ کی سمسیہ سولو ہو جائے گی کہتے جی سمسیہ سولو ہو نہ ہو لیکن ہمارے من کو ایک شانتی مل جائے گی تو اس کیس میں جب اس طرح کی بچان دھارہ بن چاہے کیتو کا دان کتوں کی سیوہ اور جو آپ کا کپڑے دھونے کا سابون ہوتا ہے اور نمک ہوتا ہے اس کا دان شنی وار کے دن شنی مندر میں بھی کھل سکتے ہو تھوڑا تھا باقی گریبوں میں بھی جو میری بیانے ہیں منگل سے کیتو سبتم بھام میں جو آپ کی میڈ وغیرہ گھر کام کرتی ہیں ان کو تھوڑا سا جی سابون سرف اور نمک جی چیزیں دے دیا کیجئے تو آپ کا جیون اچھا رہے گا اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی کہے کہ اگر آپ نے جی کارے نہیں کیا میں آپ پر کوٹ گیس کر دوں گا بلکل ڈرنے کی اب سکتا نہیں ہے اور کوٹ کے اگر کارتا ہے کوئی تو آپ کے پاس اس طرح کے دوکومنٹ ہوں گے جا اس طرح کی دلیلی ہوں گی کہ اگر لگنیش تھوڑا سا بھی سٹرونگ ہوا تو آپ کی جیت پکی ہے باقی وہی وات کی سکرٹ رہیں جیون ساتھی کو بھی سبھی باتیں نہ بتائیں اہنکال نہ کریں پتی نے پتری کو کچھ کہا دیا جن کے ساتھ ہمارے سبند ہے اور ایک بات آپ نوٹ کرنا کی جب situation بہت دک بگر جائے تا وہ گفت شکتیاں آپ کا ساتھ دیں گی مال لیجئے پارٹلشپ میں کام ہے اور جو آپ کا پارٹلر ہے وہ اس لیبل پر پہنچ گیا کہ آپ کے ساتھ بہت بڑا دوخہ کرنے والا ہے تو بھائی اسی سمیں گفت شکتیاں آپ کا ساتھ دیں گی اور آپ کو اس بات کا سکیت مل جائے بچ جاؤ آگے چلتے ہیں اسٹم بہا منگل سے کہ تو آخر بہا میں بیراج مان جب بھی ہوتا ہے تو جیور میں آپ بہت رقی کر سکتے ہو کرو گے بھی صرف ایک تو گفت سبد بنانے ہے جا جن لوگوں کے ساتھ آپ کے سبند ہیں ان کو گفت رکھ رکھ رہا جہاں گفت سبند کا مطلب کئی بار گلت لے لیتے ہیں وہ مطلب نہیں ہوتا گفت سبند کا مطلب یہ ہے کہ بڑے بڑے افسر بڑے بڑے راج نیتک لوگ جا آتے بیٹی جو آپ کا بگڑا کام اچھا کر سکتے ہیں تو سبند بلکل سکرٹ رکھ رہے آپ اچانک ہی آپ کو لاب ہوں گے جیبن میں اور جو چیز پراپت کرنی ہو اس کے بارے میں سوچ رہا نہیں من میں آگیا ایک بار اب سوچ رہ نہیں اپنے آپ وہ بستو آپ کے پاس آ جائے گی اگر دکھ پیشے بھاوگے گصہ کروگے مجھے مل کیوں نہیں رہا جی میرا کام کیوں نہیں ہو رہا تو بھائی اترا ہی دور بھا گے منگل سے جب بھی کیتو اسٹم بھام میں بیراج بن ہوتا تو جینا کمائی دھان ملتا دوسری بات جو پلاننگ ہے جیون میں جوج نائے وہ بلکل نہیں کرنے کوئی پلاننگ نہیں کرنے جیسے بیہتے پانی میں لٹری بیہ رہی یا بیہ صحیح اپنے جیون کو بیہ دی جہاں عشور لے کر جا رہا ہے اچھا خوش رہی سنتوشت رہی گپت دان کیجئے منگل سے اشتب بھام میں جو بھی راشی ہو اس راشی کا مالک جو بھی گرہ ہو اس کا گپت دان کریں تو جیون میں آپ کو سفلتہ ملے گی اور آپ کے خلاف کوئی بڑے سے بڑا شریعت راش لے وہ جو لوگ جنم پھومی سے دور کام کرتے ہیں وہ گصہ نہ کریں اچانک ہی گصہ آجاتا جس سے بڑا نقصان ہو جاتا بہت بہت سارے کیس میں دیکھ جنم پھومی سے دور تو جو بات اوپر لکھئے سٹرکٹ کیجئے بحث بلکل نہیں آپ نے آپ کو بلکل سکرت اہنکار بلکل نہیں کسی نے تھوڑی سی گلت بانی کا اوپیو کر لیا چلو کوئی بات نہیں آگے چلتے جے سوچ کر اپنا جیون آگے کیجئے اور سب سے بڑی بات ہوگی کہ اس بہا میں گپت شکتیاں آپ کو چانک ہی لاب اور اگر بہت خراب دشاہ ہو تو ہانی وہ دے گی ادھکتار کیس میں آپ کو لاب ہی ملے گا اگر بڑی ہانی ہونی ہو تو پہلے کلیر کٹ سنکیت مل جائیں گے آپ کو چاہ سپنے میں ملے جا کسی اور مادیم میں سے ملے کہ جہاں آپ کی ہانی ہونے والی ہے تو بھائی اس کے انصار آپ اپنے آپ کو ڈھال لینا جو لوگ راج دیتی میں ہیں اپنے قریب کسی کو ذک سمیں نہ رہنے پی اے بغیرہ ہوتے ہیں آپ کا سبھی پرسنل کام کرتے ہیں وہ سمیں سمیں پر چینج کرتے رہے چاہے آپ کو تھوڑی پرابلم ہو لیکن سمیں سمیں پر بھائی انکو چینج کرتے رہے نہیں تو جب بھی انکو موقع ملے گا آپ کے دشمن کے ساتھ گپت روپ سے مل کر آپ کے بھاگ کا نقصان کریں گے لبی جاترہ کرنی ہو تو گسے سے کبھی بھی گھر سے نہیں نکل دو ڈائی سو کلومیٹر سے جاترہ کرنی ہو تو گسے سے گھر سے کبھی نہیں نکل شانت مان سے خوشی سے گھر سے نکل تو آپ کی جاترہ سفل رہے گی آگے چلتے منگل سے کہتو دسم بھام میں بیراج بان ہو جائے تو بھائی منگل سے کہتو دسم بھام میں جب بیراج بان ہوتا بھائی بھائی شانتی بھائی جو 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 آپ آپ کے آس پاس کے لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کے سبند اچھے رہے تو ان کے ساتھ سبند اچھے رکھنے کے لیے آپ کو اپنے اوپر ایک مکھوٹا پہننا پڑے گا کہ جو بات دل میں آ مکھ پر اس سے الٹی بات ہو آپ نے کوئی کام کرنا ہے آپ نے ساتھیوں کو اس سے الٹ کام بتائیں باقی یہ باتیں جو لکھی ہے بحاث بلکل کسی سے نہیں کرنی بوچ وہ کہتے ہے کہ جب افشکتہ ہو تو جھکرا پڑتا جب گستے میں ہو تو کچھ نہیں بول کچھ سمیں کے بعد کیونکہ کیونکہ تو مہر آ جائے اگر بوت نے آپ کے ساتھ گلت بیہیو کیا بینہ کارن کچھ سمیں کے بعد اس کو آپ کے ساتھ بہت بڑا کام پڑے گا پھر آپ اس کو ریالائز کروانا کی آپ نے میرے ساتھ اس طرح کا بیوار کیا تھا باقی دسمبھاب اچائیوں کا منگل سے دسمبھاب تو بہت ہی ادھک اچائیاں دیتا ہے اگر کیے تو شوپر بھاو میں ہو تو چاہے آپ کے پاس کم ہو لیکن آگ پاس کے لوگوں کو یہ لگے گا کہ آپ کے پاس بہت ادھک ہے اور ایک بات دیکھی ہے کی اگر آپ کسی آثورٹی میں تو کئی بات اس طرح کی سچویشن آ جاتی ہے کی کسی بیٹی کا آپ نے بہت کیا اور اس نے بھی آپ کا بہت کیا لیکن کوئی اس طرح کی پرستیتی بن گئی کی اس نے آپ کا بہت برا کر دیا پھر آپ سوچتے ہو کی میں اس کا برا کروں آپ سکشم ہوتے ہو دل اور دماغ میں کشبہ کشبہ منگر کہے گا کہ اس کے ساتھ عید کا جواب پتھر سے دو کہ تو کہے گا کہ چلو اگلے پچھلے کوئی جنموں کے سبندہ تو بھائی اس سمیں کے دوران کچھ سمیں کے لیے آنکھے بند کیجئے شانتی سے بیٹھئے تو گپت شکتیاں آپ کو سنکیت دے گی منگل سے کسی بھی بھاو میں کہتو ہو بھاو جب بھاو بھاو کوئی پرومیس نہیں کرنا کوئی گواہی نہیں ڈالنی کسی کی شوٹی نہیں لینی اور ایموشنل بھاو بھاو منگل ایک بھاو 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 نہیں کرنا کی میرے پاس یہ ہے میرے پاس وہ ہے کارے شکتر میں جو بپریت لنگ کے لوگ ہیں ان سے کوئی بحاث نہیں بلکل سکرٹ رکھے یہ نہیں کی ایک مطر کو کچھ پیاسے ادھار دے دیئے دوسرے کو بتا دیا ایسا نہیں کرنا اہکار جیرو اور گفت شکتیاں تو آپ کے ساتھ ہیں ہی منگل سے کہ تُو بار میں بار میں بیراج مان ہو جائے تو بھائی سینہ پتی کے پیچھے ایک موکس کا کار کا گھریا اور موکس کا گھاری جائے منگل سے اگر دیکھا جائے وہ بیراج مان ہو گیا تو فورٹی ٹو ایئرز کی ایج کے بعد بیالیس ورش کی عمر کے بعد آپ نے یہ کوشش کر دی ہے کہ اپنے آپ کو یہ جو مرتیو لوگ کے بیقتی ہیں دیرے دیرے ان سے دوری بنائیے اور جو جہاں آپ نے سکھ ملا دکھ ملا ان سے نکلنے کی کوشش کیجئے کیونکہ جہاں کوئی سکھ نہیں ہے جس چیز میں آپ سکھ ڈونڈ ہوں گے خاص اور پر کیتو کے قارن وہ ہی آپ کا دکھ کا قارن بنے گی اس لیے کسی بھی بستو میں آپ نے سکھ نہیں ڈونڈ نا اور یہ سوچ کر چل نا ہے کہ ایک مہمان آئم اگلا دھارہ میں اچھا مل سکے تو اس دیشہ میں محنت کر دی اچھا مکان تو تب ہی ملتا جب تاتے اچھے ہوں گتی اور اگلا جرم تب ہی اچھا ملے گا جب اچھے کرم کیے ہو بیماروں کی مدد کی ہو بجرگوں کا سہارہ بنے ہو تو اس طرح کے کارے کرنا اور ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کی منگل سے کیتو جب کوئی بڑا جھگڑا ہو جاتا ہے بدنامی کا خطرہ جا اس طرح کے بیتی سے جھگڑا ہو جاتا ہے جس کے پاس پور بہت دکھ ہوتی ہے تو اس سمیں آپ کا ساتھ دیں گی یہ گپت شکتیاں آپ کو بچائیں گی اور آپ دیکھتے ہی رہ جاؤ گے کہ یہ کیا ہو گیا تو بھائی یہ تو میرا ویڈیو تھا کی منگل سے پرتیک بھاو میں کی تو چار باتیں میں پھر دوڑا رہا ہوں منگل سے کسی بھی بھاو میں کی تو ہو اس بھاو سے سبندی تمام میں کسی کے ساتھ ترک بھی ترک بہ سباجی نہیں کر دوسری بات اپنے آپ کو بلکل سکرت اس بھاو کے معاملوں میں تیسری بات اس بھاو کے معاملوں میں اہکار جی رو چوتھی بات گفت شکریہ آپ کو سنکیت دے گی اور جب کوئی نرنے آپ نہ لے پا رہے ہو تو سیدھا تھا فورمولا شان تھو کر بیٹھ جائیے اور آنسے بند کر لیجیے جب دماغ بلکل شانت ہو جائے گا دھیان شانتوں کی طرف ہو آپ کا دیں گی کی آپ کے لیے جی اچھا ہے اور جی برا ہے تو بھائی یہ تو میرا ویڈیو تھا منگل سے پرتیک بھا میں کیتو کا چمت کا آپ نے اپنا اتنا قیمتی سمیں نکال کر جی ویڈیو دیکھا میں تیار دل سے آپ کا وار ہوں thank you lord